دوستو اگر آپ ایک نئے انویسٹر ہیں اور ابھی ابھی انویسٹمنٹ شروع کی ہے اور آپ کے پاس بلک میں پیسہ نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے ہر مہینے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک فکس ٹائم پیریڈ کے بعد ایک اچھی خاصی مچورٹی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں جی ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں جی آر ڈی یعنی کے ریکنگ ڈیپاؤزٹ کی سو فرینڈز ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے HDFC بنگ کی افیشیل ویبسیٹ کو اوپن کیا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کے ٹیبل کے اوپر ہی لے کر چاہتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے انٹرسٹ ریٹ پہ کلک کیا سو جیسے ہی میں انٹرسٹ ریٹ کا ویب پیج اوپن کروں گا دیکھیں نیچے آنے کے بعد ہمیں آپشن مل رہی ہے جی ریکرنگ ڈیپاؤزٹ انٹرسٹ ریٹ سو جیسے میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا جی ٹیبل آپ کی سکرین کے اوپر ہے میں تھوڑا زون کرتا ہوں پہلے سو فرنڈز آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ جو سٹارٹ ہے وہ ہے جی سکس مانت سے مطلب کہ آپ چھ مہینے تک کی آڈی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں لیکن ایز کمپیر ٹو پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس میں آپ کو کم سے کم پان سال کے لیے انویسمنٹ کرنی ہوگی تو دیکھیں دوستو اگر آپ انویسمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ریٹ آف انٹرس آپ کی سکرین کے اوپر ہے لیکن میں آپ کو سپیشلی ریکمنٹ کروں گا کہ کم سے کم آپ کی جو انویسمنٹ ہو وہ پان سال کے لیے ہی ہو تو دیکھیں سکسٹی مانت یعنی کہ پان سال کے لیے تو سینئر سیڈیزن کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ ہے جی 7.50% اور جرنل کے اوپر ہے جی 7.00% اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیکھیں 120 مانس کے لیے یعنی کہ دس سال کے لیے تو دس سال کی ریکنگ ڈیپاؤزٹ کے اوپر جرنل پہ 7.00% اور سینئر سیڈیزن پہ دیکھیں فرنس آپ کو 7.75% ریٹ آف انٹرس مل جائے گا لیکن ہم بات کریں گے سکسٹی مانت کے لیے یعنی کہ پان سال کے لیے اگر ہم پوسٹ آفیس کی بات کریں تو پوسٹ آفیس میں نیئر آباؤٹ 6.4% جو ریٹ آف انٹرس ملتا ہے لیکن ایچ ڈی ایف سی میں جرنل پہ 7.00% اور سینئر سیڈیزن پہ 7.50% ریٹ آف انٹرس مل جائے گا تو اب آپ نے ریٹ آف انٹرس کو دیکھ لیے تو میں کہہ کرتا ہوں جی جلدی سے آر ڈی کلکیوٹر پہلے پھر اوپن کرتا ہوں تو دیکھئے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں نے آر ڈی کلکیوٹر اوپن کیا ہے مان لیجئے آپ اگر ایک نئے انویسٹر ہیں کم سے کم شروعات کریں گے تین ہزار روپے سے یعنی کہ تین ہزار روپے مہینہ کیونکہ اتنا تو آپ انویسٹ کر ہی سکتے ہیں ریٹ آف انٹرس 7.0% اور ٹائم کیریڈ ہے جی پان سال تو دیکھیں دوستو کیا ہوگا جی آپ کی جو انویسٹر اماؤنٹ ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ اسی ہزار روپے آپ کو جو اس کی اوپر بیاج کی راشی ملے گی وہ کتنی مل جائے گی پینٹیس ہزار آٹھ سو روپے اور ٹوٹل ویلیو آپ کی کتنی بن جائے گی دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو روپے یہ تو رہی بات جیرنل کی لیکن اگر ہم بات کریں سینئر سیڈزنز کی تو دیکھیں دوستو کیا ہوا جی آپ کی جو اماؤنٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے بن جائے گی اس کے اوپر بیاج جو ہوگا وہ کتنا ہوگا ٹھٹی ایٹھ تھاؤزن سکس انڈرن سکسٹی سکس روپیز یعنی کہ ٹو لیک ایٹن تھاؤزن سکس انڈرن سکسٹی سکس روپیز جو ہیں وہ آپ کو مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو آگے ہم بات کرتے ہیں جی پانچ ہزار سے کہ مان لیجئے اگر آپ منتلی پانچ ہزار روپے انویسٹ کر دیتے ہیں آرڈی میں ایچ ڈی ایف سی بینک میں تو جرنل پہ دیکھئے کیا ہوگا جی آپ کی جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہوگی وہ ہوگی تین لاکھ روپے اور آپ کی بیاج کی راشی کے ساتھ مچورٹی ویلیو جو بنے گی وہ کتنی بن جائے گی ٹھٹی لیپ 59,667 روپیز یعنی کہ 59,667 روپیز آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے اگر ہم بات کریں دیکھئے سینئر سیڈیزنز کی تو سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.5% کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ روپے آپ کی اماؤنٹ بن گئی جی بیاج کی راشی جو ہوگی وہ کتنی ہوگی 64,448 روپے آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن جائے گی وہ کتنی ہوگی تین لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو اٹھالیس روپے سو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ مال لیجئے آپ کسی طرح سے دس ہزار روپے مہینہ انویس کر دیتے ہیں دیکھئے کیا ہوگا جی دس ہزار روپے مہینہ انویس کرنے کے بعد آپ کی جو بیاج کی راشی بن جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ انیس ہزار تین سو پچھس روپے اور آپ کی جو ٹوٹل ویلیو ہوگی مچورٹی وہ کتنی ہو جائے گی سات لاکھ انیس ہزار تین سو پچھس روپے اور سینئر سیڈیزنز کے بہاب پر اگر ہم انویسٹمنٹ کریں تو دیکھیں کیا ہوگا جی آپ کی جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہوگی وہ ہوگی چھے لاکھ روپے اور آپ کی جو مچورٹی ویلیو ہوگی سات لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چھین میں روپے ٹھیک ہے دوستو سو لاسٹ میں بات کرتے ہیں اگر آپ پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے یعنی کے پائیف ہنڈر روپیز پر دے پانسو روپے پر دن تو آپ کی جو انویسٹرڈ اماؤنٹ ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی نو لاکھ روپے اور اس کے اوپر جو بیاج کی راشی ہوگی وہ کتنی ہوگی ایک لاکھ اٹھتر ہزار نو سو ترین میں روپے اور ٹوٹل ویلیو کتنی ہو جائے گی دس لاکھ اٹھتر ہزار نو سو ترین میں روپے ٹھیک ہے دوستو لیکن اگر آپ اسے سینئر سیٹیزنز کے بہاب پر انویسٹ کرتے ہیں پانس سال کے لیے تو دیکھیں دوستو کیا ہوگا جی نو لاکھ روپے آپ کی انویسٹرڈ اماؤنٹ ہوگی اور دس لاکھ ترین میں ہزار تین سو چتالیس روپے آپ کو مچورٹی بیلیو ملے گی اور ایک لاکھ ترین میں ہزار تین سو چتالیس روپے گاج کی راشی مل جائے گی تو دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر آپ ایک نئے انویسٹر ہیں تو پانس سال کے لیے کم سے کم آپ HDFC بینک میں ریکنگ ڈیپاؤزٹ کروا کے ایک اچھی خاصی جو مچورٹی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو امیر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہے